سلام دوستو میں ہوں روف ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں جے آر ٹی وی دوستو بے شک رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور اسلام میں بھی حکم ہے کہ جب بچہ اور بچی بالک کو پہنچے تو ان کی جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے اور شاید باقی مذہبوں کے لا میں بھی یہی ہوگا پر ہم یہاں ان والدین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو بلکل ہی بچوں کی عمر میں ماں باپ بنے ہیں جی ہاں دوستو یقینا یہ حیران کن بات ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا نمبر ون لینہ مڈینہ دوستو میڈیکل ہسٹری میں یہ سب سے ینگیسٹ مادر ہیں جس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے دوستو لینہ جب پریگنٹ ہوئی اس کی عمر پانچ سال تھی لینہ کے گھر والوں کو لینہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا وقت گزننے کے ساتھ لینہ کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا اور ان کے گھر والوں کو لگا کہ شاید اس کو ٹیومر ہے تو لینہ کو چیک اپ کے لیے ہسپتال لے گئے اور جب ڈاکٹروں نے اس کا معاینہ کیا تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بچی سات ماہ سے پریگنٹ ہے دوستو یہ سارا ماجرہ یقینا ان کے لیے حیران کن تھا اب دوست احباب ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ اس کا فادر کون ہے جو کہ لینہ پانچ سال کی عمر میں پیگنٹ ہوئی پر دوستو اس بات کی شناخت نہیں ہو پائی کہ ان کا فادر کون تھا دوستو عجیب بات یہ تھی کہ وہ بچہ دس سال تک اپنی مادر کو بڑی سسٹر سمجھتا رہا اور لینہ کے پیرنٹ کو اپنی پیرنٹ سمجھتا رہا دس سال کے بعد اسے پتا چلا کہ لینہ ہی اس کی مادر ہیں دوستو لینہ نے پچیس سال کے بعد کسی دوسرے لڑکے سے شادی کر لی اور اب وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں نمبر ٹو ٹریسا میڈلٹن دوستو ٹریسا نو سال کی تھی جب اس نے شراب پینا اور جوا کھلنا شروع کر دیا تھا دوستو ٹریسا اپنے سے زیادہ عمر والے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹریسا گیرہ سال کی عمر میں پیگنٹ ہو گئی اور اسے پیگنٹ کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے اپنے سگے بھائی نے کیا اس بات کا جب سب کو پتا چلا تو سب بڑے حیران تھے اور اس کے بھائی نے قانون کو توڑا ہے تو اس کو سات سال کی جیل بھی ہوئی دوستو جب بارہ سال کی عمر میں ٹریسا نے بچے کو پیدا کیا یہ بات اتنی زیادہ پھیل چکی تھی کہ سوسائیٹی اور والدین کے اطراز پر ٹریسا نے بچے کو کہیں چلڈرن ہوم میں چھوڑ آئی بعد میں ٹریسا نے شراب اور ڈرگز لینا چھوڑ دی اور اس کی شادی بھی ہو گئی اور ان کا بچہ بھی ہے اب وہ ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں دوستو یہ واقعی عجیب اور حیران کن بات ہے نمبر تھری ٹائلر بارکر دوستو آپ کے لئے یقیناً حیران کن بات ہوگی کہ بارہ سال کے لڑکے نے ایک لڑکی کو پریگنٹ کر دیا اور وہ ایک بچے کا باپ بھی بن چکا ہے جو لڑکی پریگنٹ ہوئی ہے وہ صرف تیرہ سال کی تھی اور بچی کا نام میسی ریکسن رکھا گیا دوستو سب کو لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا الیپس اس بچی کا اصلی باپ ہے لیکن دوستو اصل بات کچھ اور تھی میڈیکل ریپورٹ کی وجہ سے یہ لڑکا بچی کا باپ نہیں ہے دوستو اس بات پر کئی سوال اٹھائے گئے سب کو جاننا تھا کہ الیپس پیٹر اس بچی کا باپ نہیں ہے تو اس کا باپ آخر کون ہے الیپس نے بتایا کہ چینٹل اس کی گرل فریند تھی لیکن اس نے چینٹل کو ہاتھ تک نہیں لگایا اس کے بعد چینٹل کے سارے قریبی دوستوں کا ٹیسٹ ہوا جس کے بعد ٹیلر بارکر کے نام کے لڑکے کو بچی کا اصلی باپ جانا گیا دوستو ٹیلر کو خود یاد نہیں کہ یہ کیسے اور کب ہوا لیکن کچھ دیر تک اس کو سب یاد آ گیا اس نے بتایا کہ یہ سب اس وقت ہوا جب وہ نشے میں تھا اور چینٹل بھی اس لی باپ جانا گیا کہ ساتھ تھی اس گلتی کو ٹیلر نے زندگی کی سب سے بڑی گلتی کہا ہے اور اس نے سب سے معافی بھی مانگی ہے نمبر فور شان سٹیورڈ دوستو شان سٹیورڈ پندرہ سال کا تھا جب اس نے اپنی پروسن کو پریکنٹ کر دیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شوان اور ایما کافی سال سے ریلیشنشپ میں تھے اس ریلیشنشپ کے دوران ایما کب پریکنٹ ہوئی انہیں کچھ پتا نہیں چلا دوستو شروع میں ایما کو پتا نہیں تھا کہ وہ پریکنٹ ہیں جبکہ کچھ عرصے تک ان کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا اور انہیں لگا کہ شاید پیٹ میں کچھ ٹیومر ہے لیکن ڈاکٹر سے پتا چلا کہ وہ پریکنٹ ہے دوستو تو یہ تھے چنگ جنگسٹ پیرنٹس دوستو یہ واقعی حیران کن بات ہے آپ کو یہ سن کر اور دیکھ کر کیسے لگا اپنی رائے ضرور دیجئے دوستو آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا شکریہ